موسیقی 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 السلام علیکم میرا نام درکٹر فرتاش ہے اور میں بنیاد طور پر ایک ہیرولوجسٹ ہوں میں کالج آف فیزیشنز ان سیجنز کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کروں گا وہ ہے مسانے کی گھنی لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنے موضوع کی طرف لے کے جاؤں اور آپ کے آپ کو اس موضوع کے بارے میں بتاؤں میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے مزید معلوماتی میوڈیو اضافہ سکوں اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف مسانے کی گھرمی میرے پاس مریض آکے مجھے عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ درکٹر فر ہمارے مسانے میں بہت گھرمی ہے اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ مسانہ کس کو کہتے ہیں کیونکہ میڈیکل ٹرمنالوجیز میں ہمارے پاس ہم جس کو مسانہ کہتے ہیں وہ حکماء اس کا مراد کسی اور چیز سے لیتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی مریض مسانے کا ذکر یا مسانے کا نام لیتا ہے تو اس سے مراد ہمارے پاس وہ پشاب کی وہ تھیلی ہے یا پشاب کنٹین کرنے کی یا پشاب کو روکنے کی وہ تھیلی ہے جس میں جب پشاب بلعموم ایک گلاس ایک پانی کی گلاس جتنا بھرتا ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے پشاب آیا ہے اور آپ جا کے پشاب کرتے ہیں یہ مسانے کی تھیلی یا مسانہ مردوں اور عورتوں میں یکسان طریقے سے موجود ہوتا ہے مسانے کا بنیادی طور پہ سائنس کے لحاظ سے کتن بھی سیکس سے یا سیکشل پرفارمنس سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس کا آپ کی ہشاری سے تعلق ہے نہ اس کا آپ کی ٹائمنگ سے تعلق ہے اور نہ اس کا آپ کے باپ بننے کی صلاحیت سے تک کوئی تعلق ہے لہٰذا جب ایک مریض میرے پاس آتا ہے کہ جی مجھے مسانے کی گرمی ہے تو یہ ایک مس نومر یا ایک غلط ٹرمینالوجی ہے جس سے اس کا مراد پراببلی کچھ اور ہوتا ہے اور عام طور پہ جو میرے پاس مریض اسی شکایت سے آتے ہیں ان کا بھی مراد ایک سا نہیں ہوتا مثلا اگر ایک مریض آ کے مجھے کہتا ہے کہ میرے مسانے میں گرمی ہیں تو سم ٹائمز اس سے مراد اس کے ٹیسٹس میں یا اس کے خصیوں میں درد ہونا یا اس میں اس کو بھاری پن محسوس ہونا ہوتا ہے اسی طریقے سے کچھ لوگ مسانے کو عضو تناسل سے کے ساتھ اسوسیئٹ کرتے ہیں لہٰذا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو میڈیکل ٹرمینالوجی کہتی ہے یا جس کو ہم یا عام طور پہ کسی بھی آپ یورالوجس کے پاس جائیں گے تو اس کا مساد مسانے سے یونری بلیڈر یا آپ کی وہ تھیلی پشاب کنٹین کرنے کے لیے جس میں جب تھوڑا سا پشاب بھر جاتا ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب ہم مجھے پشاب کی حاجت ہو گئی ہے اور میں پشاب کے لیے جاؤں مسانے کیا بنیادی مقصد اور بنیادی کام پشاب کو سٹور کرنا ہوتا ہے جو آپ کے گردے مسلسل پشاب بنا رہے ہیں وہ جب مسانے میں آتا ہے تو آپ کا آپ کا تھیلی کا یا آپ کے مسانے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو مناسب وقت تک کے لیے سٹور کر کے رکھیں تاکہ جب آپ رفعہ حاجت کے لیے پشاب کرنے جائیں تو آپ اس کو خالی کر دیا جائیں لہٰذا یہ جو ٹرمنالوجیز ہیں کہ مسانے کی گرمی ہے یا وہ اور ہیں اس کا میڈیکل سائنس سے کو زیادہ تعلق نہیں ہے یہ اختراح کیوی چیزیں ہیں جس جس کا آج کی جدید سائنٹیفک دور سے کے ساتھ کو زیادہ لنک نہیں ہے میری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ بہت سی جو مسکونسپشنز ہیں اور اسی طرح جو میں پہلے بھی ویڈیوز بناتا رہا ہوں کہ جو بہت سی ایسی مسکونسپشنز ہیں جو ہمارے سوسائیٹی میں ہیں جس میں اگر آپ ایک غلط چیز بولیں گے تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر کو تشخیص میں مشکل ہوتی ہو لہٰذا اگر آپ صحیح چیز کو صحیح جگہ بولیں گے اور ڈاکٹرز کو صحیح گائیڈ کریں گے تو وہ بہتر ہے اگر آپ کو خسیوں میں درد ہے تو آپ اس سے خسیے کہیں اور اگر آپ کو عضوی تناسل میں درد ہے تو آپ عضوی تناسل کا نام لیں بجائے اس کے کہ آپ مس نوملز یا غلط terminologies استعمال کریں کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے تو اس میں آپ کی تشخیص میں خلل پڑ سکتا ہے اور اگر آپ کی تشخیص میں خلل پڑا تو آپ کے علاج میں بھی خلل پڑ سکتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی